میں تقریر کے لئے دعویٰ دیتا ہوں ہمارے حافظ اور بہت اچھے بچے جس کی تعریف کرنا ممکن نہیں ہے میرے لئے کیونکہ میں اتنا نادا ہوں کہ وہ اس کی تعریف نہیں کر سکتا جناب محمد زین صاحب محمد وارے محمد صلوات دنیا میں جو شاہِ حُبِ مشرقین ہے بے چینیوں کے دھور میں بھی اسے چین ہے جو ناصر جکھائے کسی ظالم کے سامنے سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے جیسے کہ حضور سب سے پہلے تو آپ کو میں مولا حسین کی ولادہ مبارک کہنا چاہوں گا جیسے کہ حضور اکرم فرماتے ہیں کہ بے شک حسین ہدایت کے چراغ ہیں بے شک حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی کے سلسلے کو اللہ نے روکا نہیں ہے بلکہ ذریعت حسین وہ اولاد حسین میں رکھا ہے کہ آج تک امام زمانہ جو آج تک امام زمانہ کے موجود ہیں کون حضرت مہدی خدا عز وجل کے لطف و کرم سے جس کے اختیار میں پوری کائنات کی حیات ہے شمس و قمر جس کے وجود کے گواہ بلکہ عالم حسین میں حیات کی تمام ترانہیاں پردے میں موجود اس کے وجود کا جمال رخہ پر تو ہے اتنے جلوے اور ظہور رکھنے والی ذات کے بارے میں بعض نہ سمجھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہیں اور کچھ کم اکل لوگ کہتے ہیں اس کو ابھی پیدا ہونا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو انسان اپنے وجود کا انکار کر کے دیوانگی کا ثبوت دینا چاہے اس کے لئے حضرت حجت کے وجود مبارک کا انکار کوئی بڑی بات نہیں ہے روزہ روشن گواہ ہے کہ اس کا وجود ظاہر و باہر ہے اگر ہماری آنکھوں پر یہ گناہوں کی ظلمت کا پردہ نہ ہوتا تو ہم بھی اس کا دیدار کر سکتے تو ریت کے بعد زبور میں بھی ہم نے یہ لکھا کہ ہمارے نیکوگار بندے زمین کے وارث ہوں گے جی ہاں تاریخ گواہ ہے کہ وہ پیدا ہوا ہے لیکن کسی جھوٹی داریخ نے بھی یہ نہیں لکھا کہ ماذ اللہ وہ دنیا سے رہلت کر گیا ہو اس کی حیات کا انکار خدا کی قدرت کا انکار ہے اور خدا کی قدرت کا انکار کفر ہے لوگوں کو اسی کفر سے محفوظ رکھنے کے لئے خدا نے قرآن کریم میں اشارت فرمایا کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ہماری تصمیم میں مشخول نہ رہتے تو قیامت تک وہی رہتے وہ خدا جو حضرت یونس کو قیامت تک شکم ماہی میں زندہ رکھ سکتا ہے امام زمانہ کو جب تک چاہے زندہ رکھنے پر قادر ہے جیتے کہ حدیث رسول میں وارد ہوا ہے دنیا کی عمر میں ایک شب بھی باقی رہ جائے تو اسی میں میرے اہل بیعت میں سے ایک فرد حکومت کرے گا پندرہ شعبان المعظم دو سو پچپن ہجری رسول کا باروہ جانشین دنیا میں ظاہر ہوا خاتم المرسلین کا خاتم الوارثین جا الحق وضحاق الباطل کی تفصیر بن کر دین کی تقدیر بن کر اسلام کی توقیر بن کر رسالت کی تصویر بن کر آیا مشرقین و منافقین کے لئے محلت کا پیغام لیا رسالت کا ذمہ اپنے قاندھوں پر لیا آج اتنے برد گزر جانے کی باوجود ہدایت کر رہا ہے اس بات کے ساتھ مجھے لوگوں کا وہ سوال یاد آیاتا ہے کہ اگر امام غائب ہیں تو ہدایت کیسے کر سکتے ہیں اگر ہدایت نہیں تو موجود ہونے کا کیا فائدہ میں ان لوگوں سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کیوں جناب جب شیطان پردے غیب میں بیٹھا بہکا رہا ہے تو ہمارا بھی ایک امام پردے غیب میں راہے ہدایت دکھا رہا ہے بے فائدہ غیبت ہے غلط ہے یہ گما بے فائدہ غیبت ہے غلط ہے یہ گما اللہ بھی پردے میں ہے خود فائد رسا شیطان پر امام ہے جو بہکاتا ہے مہدی کی ہدایت پر نہیں ہے امام میں اپنی تقریر کے اختتام اس شیر پر کرنا چاہوں گا کب تک کوئی بھلائے گا صورت حسین کی کب تک رہے گی دل میں قدورت حسین کی اے دشمن یزید اے یزید سنبھل جا ذرا ایک دن تجھے بھی پڑے گی ضرورت حسین کی شیطان پر کرنا چاہوں گا